اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم آٹوکیٹ 2015 الیکٹریکل میں دیکھیں گے کہ آٹوکیٹ الیکٹریکل کا انٹرفیس کیا ہے اور اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے تو دیکھتے ہیں آج کی لیسن میں ہم نے کیا کیا کام کرنے آج کی لیسن میں ہم انوائرمنٹ دیکھیں گے آٹوکیٹ کا اور ریبن کا انٹریکشن دیکھیں گے ریبن کیا ہوتا ہے کمانڈ area کیا ہوتا ہے کمانڈ bar کیا ہوتا ہے اس کے لیوہ دیکھیں گے کہ crosses bar hair کیا ہوتا ہے اس کے لیوہ اور بھی اس کے جو جو this features ان کے اوپر discuss کریں گے تو اس کے لیے آپ کو عارتوکیٹ open کرنا پڑے گا عارتوکیٹ open کرنے کے لیے آپ start پر clicking کریں اور یہاں پہ آپس عارتوکیٹ electrical 2015 ہوگا اس کو open کر لیں اس کو open کریں اور جب آپ first time اس کو open کریں گے تو first time open جب آپ اس کو کریں گے تو اس ٹائم آپ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا فرس ٹائم اوپن کرنے میں آپ پس تھوڑا سا ٹائم ہی لے گا اس کے بعد یہ ایک دم سے اوپن ہو جائے گا تو ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے اس کی فائلز ویرا ساری اوکی یہ اوپن ہو گئے مرپس اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ اوکے کر لیں اس کو اوکے تو فرس جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو پس یہاں پہ دیکھیں جو ویلکم سے سکرین ہوتی ہے اس کی اس میں آپ کو یہاں پہ پروجیکٹ مینجر نظر آ رہا ہوگا اس پروجیکٹ مینجمئر میں آپ یہاں سے پاوٹر پوائنٹ یہ دیکھیں آپ پس کنیکٹرز ہیں فرس جمپل اور یہ دیمو وان دیمو ٹو دیمو ٹری یہ آپ پس کچھ فائلز ہیں میں کلک کیا میں نے تو پس دیکھیں یہاں پہ کچھ فائلز اوپن ہو گئے آپ دیکھ سکتے تو ایک کمپلیٹ الیکٹریکل کے سمبل ہے اس میں آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں ایک الیکٹریکل کے سمبل ہے اس میں اس میں سمبل کمپلیٹ دیئے میں اب اس کے لئے اس کو میں کلوز کرتا ہوں میں کچھ آپ کو انٹرڈیچن دیتا ہوں اس کا تو یہاں پہ get start اگر بلینک ڈرائنگ آپ start کر رہے ہیں نیو start کر رہے ہیں تو آپ start ڈرائنگ پہ کلک کریں گے اپن فائل میں کیا کہ اپن پس اگر کوئی فائل کہیں پہ پڑھنی ہوئی تو آپ یہاں سے اپن پہ کلک کر کے آپ وہاں سے فائل دیکسٹوپ میں یا ہی سٹری میں جہاں گئے آپ وہاں سے اس کو فائل کو اپن کر سکتے ہیں اپن شیٹ سیٹ سے اگر ان کو اپن کرنا چاہے یا آپ آن لین کو ٹیمٹرز کا لینے چاہے تو آپ یہ سارے کام یہاں سے دے سکتے ہیں ریسنٹ فائل جو اب بھی میں نے ایک فائل اپنے دیکھا گا کہ میں نے ڈیمو 2 کے نام سے اپن کیا وہ فائل میں پس یہاں پہ اپن ہو گیا اٹرٹکس 360 پہ sign in ہونا چاہتے ہیں تو آپ sign in ہو سکتے ہیں sign in ہونے کا وہی طریقہ ہے آپ نے جو account بنایا تھا اپنے اٹرٹکیٹ کا اسی کی طرح آپ یہاں سے sign in ہو سکتے ہیں اوکے تو میں یہاں پہ new user ہوں تو میں start drawing پہ click کروں گا اس کو close کرنا چاہے project manager کو تو آپ یہاں پہ click کر کے اس کو close کر سکتے ہیں close ہو گیا ہے میں نے اس project manager اب آپ کے پاس autocad کا کچھ interface سامنے نظر آ رہے ہیں اس interface میں کیا کیا چیزیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس interface میں سب سے اوپر آپ کو یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہو گیا یہاں پہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں quick access toolbar آپ یہاں پہ click کریں تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ سارے workspace اور کچھ ساری چیزیں اور new open save یہ کچھ button یہاں پہ دیا ہے new ہے open ہے save ہے undo ہے redo ہے اور یہ کچھ سارے آپ پاس یہ button save ہے اگر آپ workspace پہ click کریں تو workspace کا button بھی آپ پہ سامنے آ جائے گا click کریں یہ دیکھیں یہ وہ workspace کا button ہے اور اس میں آپ change کر سکتے ہیں آپ autocad کے style کو 3D modeling کرتے ہیں تو 3D modeling سے related آپ پاس ribbon open ہو جائے گا اور اس کے لابے آپ 2D drafting emissions پہ click کرتے ہیں 2D سے related آپ پاس ہو جائے گا تو اب یہاں سے کوئی بھی اپنے open کرنے آپ یہاں سے open کر سکتے ہیں تو میں autocad drafting electrical پہ click کرتا ہوں تو اب پاس electrical open ہو جائے گا اوکے اس کے لابے آپ کو یہاں پہ ایک box نظر آ رہا ہوگا اس کو کیوں کہتے ہیں negivations کیوں بھی کہتے ہیں اس میں آپ یہاں سے negivations کو change کر سکتے ہیں فرزمپل top ہے top سے آپ اس کو دیکھیں یہ صورتہ change ہوئے front پہ ملے آئے ہیں اس کو دیکھیں top پہ لانے آپ top پہ لانے سکتے ہیں تو یہ سارے کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں front ہے اس کو top پہ click کریں تو یہاں سے top پہ آ جائے گا تو آپ یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ 3D پہ کام کرنے کے نیوز کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ اس کی تو آپ میرے autocad mechanical کے لسن دیکھیں تو آپ کا انشاءاللہ اس کی complete detail آپ کو پتہ چل جائے گے اور سمجھ بھی آ جائے گے اس کے لئے یہ جتنا بھی area یہ جو area ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک access toolbar کہتے ہیں یہ آپ کا home button ہے جس میں آپ new file open save آپ کر سکتے ہیں اپنی file کو title bar اس کو کہتے ہیں یہ اوپر جو ہے title bar ہے sign in آپ click کریں گے sign in کریں گے تو یہ autodix 360 پہ sign in ہو جائے گا جو کہ آپ کی file آپ جو بھی save کرتے ہیں تو وہ 360 میں جا کے save ہو جائے اپنی file میرا آپ کا data backup بھی بہشہ save رہے گا تو آپ کو home project یہاں پہ panels ویرہ reports ویرہ import export convenient tool add autodix 360 bin 360 feature apps یہ سارے جتنے بھی چیزیں یہاں پہ نظر آ رہوں گے اور ان کو کہتے ہیں menu bar یہ پاس menu ہے ہر menu ساتھ کچھ اس کی property open home کے ساتھ کلک کرتے ہیں home کی property open ہو گیا ہے project پہ کلک تا ہوں project property open ہو گیا ہے دیکھیں کار سری property open ہو جو property open ہو رہی ہے property کو کہتے ہیں ribbon کہا جاتے ہیں property کو یہاں پہ ribbons کے بعد نیچے آپ کو یہاں پہ کچھ tabs ہیں یہ tab ہے اس پہ click کرتا ہوں ایک نئی drawing کے لیے آپ کے لئے جگہ آجائیے آپ new drawing open کرنے and new drawing open کر سکتے ہیں یہ سارا کا سارا working area کہلاتا ہے یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں UCS icon کہا جاتے اس کو نیچے یہ command area آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے command area کہا جاتے جب آپ command type کرتے ہیں اوپر آپ پہ نیچے بھی type ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو command area کہا جاتے ہے command area کے بعد یہاں پہ کچھ tag نظر آ رہے ہوں گے یہ simple آپ ڈائلز ہوتے جس میں آپ کو model ہے اس پہ click کریں تو آپ یہاں پہ change کر سکتے model paper پر آگیا click کریں model آجائے گا paper آجائے ایک اثر آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یہی کام آپ layout میں بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں page پہ جائیں layout پہ click کریں layout میں بھی آپ دیکھیں page ہے new page model layout load templates آپ یہاں سبھی کام کر سکتے ہیں page setup کر سکتے ساری کام ہم انچال رہا دیکھیں کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہے اس close کر کے نیا open کرتا ہوں پہ 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 دیالاؤ باکس ڈیسپلی پہ کلک کریں کلر سکیم میں دارک ہے لائٹ ہے کلک کریں اپلا کریں تو یہ دیکھیں لائٹ ہو جائے گا کچھ لائٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے اس کو ڈار کر نا چاہتے تو آپ یہاں پہ کلک کر کر کلک کریں اپلا کریں جائے کریں سکتے 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 کریں سکتے 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 کریں سکتے کریں انشاءاللہ اپنے نیکس لسن بھی جب کام کریں گے اس کے جیز انٹر فیس گریڈ جو چیز سا مجھ گریڈ کر جاتے گریڈ آف کر نکی کر کریں اور بلکہ آپ نے یہاں پہ اس بٹن پہ کلک کریں تو دیکھیں گریڈ آف ہو جائے گا لانے چاہتے ہیں دوبارہ گریڈ یہ واپس سامنے لانے چاہتے ہیں آپ کلک کریں گریڈ آم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ نیکس لیسن میں ملیں گے اور نیکس لیسن میں ہم ہوم سے سٹارٹ کریں گے لائن پولی لائن ساری لائن سب کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ